اسلام علیکو فرینڈز میں ہوں آپ کو دوست محمد عزر جائنگیر آپ مجھے روزگار سبتین کی پلیوٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں ڈیمو کے طور پر بنا رہا ہوں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میں بزنس آئیڈیاز موٹیویشنلز اور فارمنگ کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں دوستو یہ جو بزنس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایلیڈی کا بزنس ہے دوستو یہ انتہائی پروفٹ والا بزنس ہے آج میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ راہ مٹیریل ملتا ہے اور اس میں کتنا فیدہ ہے اور اس میں کس طریقے سے عامدن اصل کی جائے سکتی ہے کہ اس بزنس کو شروع کرنے کے جو طریقے ہیں وہ دو طریقے ہیں نمبر ون ہے بلب کے پورزہ جات لیں اور خود تیار کر کے بیچیں دوسرے نمبر پہ ہے کہ بنے بنائے بلب لیں اور بیچیں مارکیٹ میں بارہ وارٹ کا بلب ایک سو اسی سین دو سو روپے میں ملتا ہے اگر خود بنائے تو ڈبا وغیرہ دوسرے پورزہ جات مزدوری سمیت آپ کو یہ پچاسی روپے میں تیار ہوگا اور ہول سیل میں ایک سو چالیس کا سیل ہوگا اس میں جو پروفٹ آئے گا وہ آج کو آئے گا پچپن روپے آپ نے پہلے دفعہ جب کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک ہزار بلب کا رامٹیریل لینا ہے جو آپ کو پچاسی ہزار کا ملے گا ایک ہزار اور آپ نے اس کو خود تیار کر کے ہول سیل دکانوں پر سیل کرنا ہے اور پہلے آپ کو سیل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا جب آپ کی جان پہچان بن جائے گی پھر آپ کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور آپ اگر پنتالیس روپے بھی منافع لیتے ہیں دس روپے پر بلب کے حساب سے سیلزمن کا کمیشن نکالتے ہیں تو یہ آپ کو پنتالیس روپے بچت آئے گی اور اگر آپ روزانہ دو سو بلب سیل کر لیتے ہیں تو آپ کو روزانہ نو ہزار روپے کی بچت آئے گی اور مہانہ تقریباً دو لاکھ ستر ہزار روپے بنتے ہیں یہ سب آپ کی محنت پر آپ کی مارکیٹنگ کرنے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ تو آپ معمولی سی محنت سے دو لاکھ ستر ہزار روپے کما سکتے ہیں اگر آپ سیل مین رکھتے ہیں چار پانچ سیل مین رکھتے ہیں اور ہر کو اپنا ٹارگر دیتے ہیں کہ یار آپ نے ڈیلی کے اتنے بلب بیجنے ہیں اور آپ کو میں پر بلب دس روپے کمیشن دوں گا اور آپ کو منتلی دس ہزار میں سیلری دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بونس بھی دوں گا تو سیل مین اور بھی اچھے طریقے سے اور محنت زیادہ کرے گا اور جس سے آپ کو بھی فیدہ ہوگا اور آپ کا کام اور ترقی کرے گا تو یہ جتنی آپ سیلز مین کو سہولیات دیں گے اتنا ہی آپ کا کام بڑھتا جائے گا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بزار میں ایک دکان بنائیں اس میں دوسرا تھوڑا بہت بجلی کا سمان رکھ لیں تو آپ اپنا بلب دکان میں رکھیں اور ہول سیل پہ بھی فروخت کریں اور لوکل بھی لوگوں کو فروخت کریں اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ بزار میں آپ کی جان پچان بھی ہوگی ان لوگوں کو پتا بھی ہوگا جس کو ضرورت ہوگی وہ وہاں سے بھی آپ سے آ کے لے سکتا ہے اور گاؤں وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں دکانوں والے وہ بھی آپ سے لیں گے تو اس سے آپ کا کاروبار اور بڑھتا جائے گا تو اور اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ ہول سیل پہ بھی آپ کے ہوں گے جو لوکل آپ کی سیل ہوں گے اس سے آپ کی سیلزمین کی اور گھر کے اور اپنے اخراجات وغیرہ ہیں جو نکل جائیں گے اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود نہیں اس کے تیار کر سکتے یہ اتنا تیار کرنا مشکل نہیں ہے دو تین منٹ میں ایک بلد تیار ہو جاتا ہے اگر آپ خود تیار نہ کرنا چاہیں تو آپ کو شاہ اللہ محال روڈ سے یہ بنے بنے بلد بھی مل جاتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پندرہ روپے پروفٹ کام آئے گا اور آپ کا اپنا نام نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کے نام سے سیل کریں گے تو اگر آپ اپنا ایک خود تیار کر کے بیچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا اور آپ انشاءاللہ ایک آپ کا ایک نام بنے گا اور آپ کا ایک برینڈ بن جائے گا اگر آپ دل سے کام کرتے ہیں محنت سے کام کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کا سیل کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا ہی نام سیل ہوگا تو یہ آپ کو رام ٹیری اہل آپ کو شاہ علم مارکیٹ اور لاہور سے مار روڈ سے ملے گا اور پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں کراچی فیصل آباد ملتان اسلام آباد سے بھی مل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اور کم انویسٹیمنٹ میں بہترین کاروبار ہیں چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں تو اس کو جلد سے جلد سے سٹارٹ کریں اور آپ خود بھی خوشحال ہوں اور اپنے ملک کو اور گھر والوں کو بھی خوشحال کریں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دو آنا تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ